2021 تک عدلیہ عدالتی عظمہ کے وہ تمام اختیارات پارلیمنٹ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ان کا قیود کیا ہے اور وہی نہیں اسی آئین کے مطابق آرٹیکل فور آرٹیکل نائن آرٹیکل ٹین آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹونٹی فائف آرٹیکل تھرٹی فائف جو ہم جیسے انسانوں کے بنائی حقوق کا تحفظ اس کا اختیار بھی آپ کو دیا گیا ہے یہی نہیں جناب اوالا بلکہ یہ ملک فیڈریشن ہے ٹرائیکارٹمیا پاور ہے پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن اس کے باوجود فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کے مطابق اگر انسانی بنیادی حقوق کے خلاف پارلیمنٹ بھی کوئی قانون پاس کرتی ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ اس کو اکل عدم قرار دیں پھر اسی آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور سی کے تحت انسانی معاملات سے متعلق آپ کو از خود نوٹس کا اختیار ہے یہ سینیٹر یہ وقالہ اس لیے آج آپ کے اتنے بڑے ایوان کے اندر ساحل کی حیثیت سے میرا سامنے پیش ہوئے ہیں میرا ساتھ پیش ہوئے ہیں میں کون ہوں میں ایک باپ ہوں ایک دادا ہوں ایک نانا ہوں اس ملک کا شیری ہوں میں ایک وکیل ہوں سینئر وکیل ہوں جس نے انیس سو تریتر میں امتیازی نمروں سے گورڈ میڈل لے کر سندھ مسلم کالج سندھ مسلم لا کالج سے الیل بی کی میرے استاذ کون تھے اسی عدالت کے بڑے عظیم جسٹس دورا پٹیل چیف جسٹس اجمل میاں بیرسٹن عزیز اللہ شیخ اور بے شمار نام جن سے میں نے تعلیم حاصل کی انیس سو چھتر کے اندر سندھ بلوچستان کا میں ممبر بنا بار کا اس کے بعد میں نے ال ال ایم کیا ڈاکٹر اف جورس پروڈنس میں آلہ تعلیم حاصل کی ایٹرنی ایٹلا بار کے اگزام میں نے امریکہ میں پاس کیا اور ٹیکسس سپریم کورٹ کا ممبر بنا دو ہزار ایک میں ڈسٹک نازم اپنے قیمتی ملک کے اندر آ کر ڈسٹک نازم بنا اور دو ہزار تین سے لے کر آج تک سوائے چھوٹے سے وقفے کے جبکہ میں نے سینٹ سے استیفہ دے کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا اس تمام عرصے کے اندر میں سینٹ میں رہا اور سینٹ میں آج کیا ہوں چیف جسٹس صاحب سپریم جوڈیشل کونسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جن جیجز کا تقرر کرتی ہے اور پالیمانی کمیٹی کا میں چیرمین ہوں میرے دستخط سے عدالت عالیہ اور عدالت عظمہ کے ججز کا تقرر ہوتا ہے آج وہ ایک سائل کی حیثیت سے آپ کے اس دروازے پی آیا ہے انصاف کے حصول کے لیے کہ تیرہ اکتوبر کی صبح سبا تین بجے ایف آئی اے نے میرے گھر کے دروازوں کو چادر اور چاردیواری کو پامال کر کے وہ گھر میرے گھر میں داخل ہوئے ان کے ساتھ سفید لباس میں ملبوش کون تھے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ اختیار آپ کے نزدیک ون ایٹی تھری کے تحت آپ کے پاس ہے کہ بلائیں ایف آئی اے سے پوچھیں کہ میرے ملازمین کو غریب ملازمین کو اس قدر شدید زخمی میرے گھر کے اندر کس نے کیا کس نے آزم سواتی کو اس کی فیملی اور خاص کر پورا پاکستان دیکھ لے یہ تین معصوم پوتیاں جن کے سامنے مجھ پر تشدد کیا گیا پھر کون تھے وہ لوگ کہ ایف آئی اے نے مجھے ان کے حوالے کیا گیا جنہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر میرے سینئر وکیل سینئر سیٹیزن باپ نانا اور دادا کو اس کے موں پر کپڑا ڈالا اور یہاں سے پیٹتے رہے میرے پاکستان کے لوگوں تم بھی سنو کہ جب میرے سر پر بار کرتے تھے تو میری چیغیں سیدھے آسمان کو جائے کرتی تھی چیف جستر صاحب وہ کون لوگ ہیں جو معبرہ قانون معبرہ آئین معبرہ روایات تمدن اور اخلاق ان معصوم بچیوں کو معابضہ کون دے گا ہم آئے ہیں انصاف کے حصول کے لیے لیڈر آف اپوزیشن نے سینئر کی طرف سے 183 184 سی کی سو موٹو کی اپلیکیشن آپ کو دی ہے میں کل اپنی اپلیکیشن آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی دائر کروں گا کیف جستر صاحب عملی طور پر میں مر چکا ہوں جب میں بے لباس ہوا اس لیے یہ غیرت یہ روایت یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان جب بے پردہ ہو جائے تو مر جایا کرتا ہے لیکن آج میں اس جسم کے ساتھ ذہن کے ساتھ اس لیے زندہ ہوں کہ میرے آپ کے دین کے اندر خود کشی یہ حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے اور میں اس لیے بھی زندہ ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز پوری دنیا کے عوانوں تک خدا کے فضل سے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ وکلا کے ساتھ باپ نانا اور دادے کے ساتھ پہنچاتا رہوں گا تاکہ میرے بیک کیوں پر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جس کو پاکستان کے سائن نے سب سے بڑا اختیار دیا ہے اور میں کیا مانگ رہا ہوں چیف جسر صاحب ججے صاحبان میں کیا مانگ رہا ہوں میں صرف جولی پھیلا کر یہاں پہ ایک سائل کی حصیت سے پورا پاکستان میڈیا کے ذریعے دیکھ رہا ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا رہا ون ایٹی فور تھی کے تحت آسخد نوٹس لیں ایف آئی اے سابر کرائم کو بلائیں اور پوچھیں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے بے لباس کیا جنہوں نے میری ویڈیو بنائیں تاکہ انصاف اور عدل کا جو نظام اس ملک کے اندر قائم ہے اس کے اوپر لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھیں ظلم ظلم ہے حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے